اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آئمہ اربعہ نے اس میں کیا موقف اختیار کی آئمہ اربعہ سے کیا مراد ہوتی ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد ابن حمل اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اہلِ بدعہ اس زمن میں کیا موقف رکھتے ہیں تو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کو وہ والا موقف کہیں سے میں نظر آئے تو وہ اہلِ بدعہ کا موقف ہے تو آپ بیان کرتے ہیں ابنِ اب العز الدمشقی جو متوفی ہیں سیون ہنڈرڈن نائنٹی ٹو ہجری کے شرح العقیدہ الطحاویہ میں کہ اتفاق اہل السنت اَنَّ الْأَمْوَاتَ يَنْتَفِعُونَ مِنْ سَعْجِ الْأَحْيَائِ بِأَمْرَائِمَ کہ اہلِ سنت اس بات پر متفق ہے کہ مردہ لوگ زندوں کی طرف سے کیے گئے عمل سے دو امور میں نفع حاصل کرتے ہیں ان دو میں سے ایک یہ ہے کہ میت اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جیسے کہ صدقہ جاریہ کے لیبل پر پہنچ گیا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا صدقہ و خیرات کرنا اور حج کرنا اب حج کرنے کے اوپر حضرت نے یہ فرمایا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں یعنی کسی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی طرف سے اگر حج کیا جائے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں تو اس زمن میں آپ کہتے ہیں کہ صرف محمد بن حسن الشیبانی بیان کرتے ہیں کہ بے شک میت تک صدقے کا ثواب تو پہنچتا ہے اور حج کا ثواب صرف حج کرنے والے کے لیے ہے لیکن عام علماء کا موقف یہ ہے کہ حج کا ثواب محجوج یا عنہ یعنی جس کی طرف سے حج کیا گیا ہو اس کے لیے ہے اور یہی صحیح موقف ہے اور جہاں تک بدنی عبادات کا تعلق ہے جیسا کہ روزہ ہو گیا نماز ہو گئی تلاوت قرآن ہو گئی ذکر ہو گئی اس کے بارے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حمل اور جمہور صرف کا موقف ہے کہ ان سب کا ثواب پہنچتا ہے روزہ نماز تلاوت قرآن ذکر جو دیگر چیزیں میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں ان سب کا ثواب پہنچتا ہے جہاں تک امام شافعی کا تعلق ہے اور امام مالک کا تعلق ہے ان کا مشہور مذہب جو ہے وہ عدم وصول کا ہے کہ نہیں پہنچتا اچھا اب اہل کلام میں سے بعض اہل بداعات اس طرف گئے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ثواب نہیں پہنچتا نہ دعا کا نہ غیر دعا کا اور ان کا یہ قول کتاب و سنت کی روشنی میں ناقابل قبول ہے تو اس سے آپ کو موقف پتہ دل گیا کہ بدنی عبادات سے متعلق ایم مائی فقہ کے درمیان کیا رائے ہیں اس زمن میں ایک اور قول میں آپ سے ذکر کرتا ہوں سعاد الدین تفتہ زانی کا جو متوفی ہیں سیون نائنٹی ون ہجری کے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے زندہ لوگوں کی دعائیں اور زندوں کا ان مردوں کے لیے صدقہ کرنا انہیں نفع دیتا ہے اسی طرح امام نصفی جو متوفی ہیں سیون ہجری کے وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لئے زندہ لوگوں کی دعائیں اور ان کے صدقات یہ مردوں کو فائدہ دیتی ہیں اسی طرح امام تحاوی جو ہیں انہوں نے العقیدہ التحاویہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لئے زندہ لوگوں کی دعائیں اور صدقہ ان کو نفع دیتا ہے تو عقیدہ کی کتاب میں سنی حضرات کے ہاں یہ عام شہ ہے اچھا اسی طرح ابو الحسن الاشعری جو ون ہنڈرڈن سیونٹی فور ہجری میں جو متوفی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری رائے میں مسلمان مردوں کے لئے صدقہ کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا جائز ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان عمال سالح کے بدلے نفع دے گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے بعض آئیمہ کرام کے اقوال رکھے ہیں جنہوں نے اس زمن میں جو رائے اختیار کی ہے وہ آپ کے سامنے بالکل موجود ہے آخر میں میں ابن عابدین الشامی کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو رد المحتار جن کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے باب میں اس بات کی تصریح کی ہے یہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو بخش دے خواب و عمل نماز ہو یا روزہ ہو کوئی صدقہ ہو یا کچھ اور اسی طرح الہدایہ میں مذکور ہیں بلکہ فتاوہ تاتار خانیہ میں زکاة کے باب میں محیط سے منقول ہے کہ عیسال ثواب کرنے والے کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ تمام مومنین و مومنات کو عیسال ثواب کی نیت کرے اس طرح سب کو ثواب پہنچ جائے گا اور عیسال کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے تو اہل سنت والجماعت کا موقف آپ کے سامنے آگیا اب اس سے کوئی الگ بات کرے گا تو کیا ہوئی وہ بات وہ اہل سنت والجماعت کے موقف سے الگ بات ہوئی وہ بھلا آپ نے آپ کو کتنا سننی کہتا پھرے ہمارے پاکستان انڈیا میں یا حناف ہیں یا پھر غیر مقلد ہیں ہمارے ہاں نہ شافعی ہیں نہ حملی ہیں نہ مالکی ہیں اللہ کوئی پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ کہیں ہوں تو ہوں گے لیکن زیادہ ترہ آپ کو حناف نظر آئیں گے اور تھوڑے سے غیر مقلد ہیں تو اس میں آپ کو بڑے واضح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زمن میں حدیث مبارکہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت ساری رکھی ہیں کچھ اور بھی رکھوں گا لیکن آئیمہ کا بھی آپ کے سامنے ایک بالکل واضح آگئی رائے کہ انہوں نے ان حدیث مبارکہ کے زخائر سے کیا مسئلہ استنبات کی ہیں کیونکہ ایک بڑی عجیب سی ہمارے ہاں لہر دوڑ پڑی ہے اور یہ جہالت پر مبنی ہے کہ ہم امام کے قول کو کیوں مانیں ہم تو قرآن حدیث کو مانیں گے یعنی اتنی بڑی جہالت ہم نے آج تک نہیں سنی ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ بےوقوفی کی بات کیوں کرتے ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی امام قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دین میں اپنی رائے قائم کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو کیا ایسے شخص کو کوئی امام بھی مانے گا عجیب لوگ ہو اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ